بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یوٹیوب پر کاشانہ بصیرت کے بہترین پلیٹ فارم پر کتاب نفس المحموم کے ساتھ میں سیمی زوار آپ کے ساتھ حاضر ہوں آئیے ہم مل کر اس کتاب کو مزید پڑھتے ہیں ہم نے پچھلا پہلا باب مکمل کر لیا ہے اور آج صفحہ نمبر 54 سے ہم دوسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ واقعات بیعت یزید ان واقعات کے بیان میں ہے کہ جو لوگوں کی یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد حضرت سید و شہدہ کی شہادت رکھتے ہیں اور اس میں چند فصلے ہیں اور اب ہم یہ پیج 55 پر آگئے ہیں جس میں پہلی فصل ہے جو ہم پڑھیں گے مل کر اور اس پہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے مرگ معاویہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام حسین علیہ السلام بن علی نے دنیا سے رہلت فرمائی تو عراق کشیوں میں تحرق پیدا ہوا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ معاویہ کی بیعت توڑنے اور آپ کی بیعت کرنے کے لیے کہ سلسلے میں آپ نے اس سے امتناع و انکار کیا کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان احد و پیمان ہے کہ جس کا توڑنا ہماری طرف سے درست نہیں ہے جب تک اس کا وقت نہ آ جائے اور جب معاویہ مر گیا تو پھر اس معاملے میں سوچا جائے گا جب معاویہ پندرہ رجب سن ساٹھ ہجری میں مر گیا تو یزیب نے ولید بن عطبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا کہ وہ حسین علیہ السلام بن علی سے ان کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے اور اس میں دیر نہ لگائے یہاں ہم معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں مسعودی کہتا ہے کہ محمد بن اسحاق وغیرہ سوری میں پھر پڑھتے ہوں مسعودی کہتا ہے کہ محمد بن اسحاق وغیرہ نے آثار کو قتل نقل کرنے والوں سے بیان کیا ہے کہ معاویہ اس بیماری کی ابتداء میں کہ جس میں وہ دنیا سے گیا ہمام میں گیا تو اپنے بدن کی لاغری اور کمزوری کو دیکھ کر رو پڑا کہ اب وہ جانے والا ہے اور اس عمر ناغذیر کے کنارے پر پہنچ چکا ہے کہ جو لوگوں پر واقع ہو کے رہتا ہے اور ان اشعار کے ساتھ تمثل کہا اب یہ جو اشعار ہیں یہ دو اشعار ہیں جو کہ عربی میں کوئی زیر زبرپیش یعنی کوئی فتح دمہ کسرا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں جہاں پہ اس کی اردو کے بارے میں لکھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانے زمانے نے میرے توڑ پھوڑ کرنے میں جلدی کی ہے میرا کچھ حصہ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا یہ ہے میرے طول و عرض سے جکاؤں نے مجھے بٹھا دیا ہے بعد اس کے کہ طبیل زمانے تک کھڑا رہا جب اس کی موت قیب ہوئی اور دنیا سے جدہ ہونے کا وقت آیا اور اس کی بیماری شدت پکڑ گئی اور صحتیابی سے نا امید ہو گیا آئیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں صفحہ نمبر ففٹی سکس تو اس نے کہا اب یہ جو اس نے کہا کہ وہ عربی ہے اس کا ہم ساسا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ کاش مجھے ملک و سلطنت ایک گھڑی کے لیے بھی نہ دیا جاتا اور لذات میں نہ ہوتا کہ جنہوں نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور میں اس فقیر کی مانند ہوتا جو قدر ضرورت پر زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتا ہے ابن عشیر جزری نے کہا کہ معابیہ نے اپنی بیماری سے پہلے خط پڑھا اور کہا کہ میں زراد کی مانند ہوں کہ جس کے کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے اور میری امارت و حکومت پر میں تم پر طویل ہو گئی ہے اس طرح کہ میں تم سے تھگ گیا ہوں اور تم مجھ سے میں تم سے الگ ہونے کی تمنا رکھتا ہوں اور تم مجھ سے لیکن میرے بعد جو بھی تم پر امیر ہوگا میں اس سے بہتر ہوں جس طرح کہ میرے پیش رو مجھ سے بہتر تھے اور کہا گیا ہے کہ جو شخص خدا کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے خداوندہ میں تیری ملاقات کو دوست رکھتا ہوں تو بھی میری ملاقات کو پسند کر اور اسے میرے لئے مبارک قرار دے تھوڑی دیر گزری کہ اس کی بیماری شروع ہو گئی جب بیمار ہوا اس بیماری کے ساتھ کہ جس میں مر گیا آپ نے بیٹے یزید کو بلائیا اور کہا کہ اے بیٹا میں باروں سامان باندھنے اور ادھر ادھر جانے کی تکلیف کی تجھ سے کفالت کی ہے اور میں نے کام تیرے سیدھے کر دیے ہیں اور میں نے میں نے ہونا چاہیے تو میں نے کام تیرے سیدھے کر دیے ہیں اور دشمنوں کو زلیل و خوار کیا ہے اور دنیا عرب کی گردن تیرے سامنے جھکا دی ہے اور تیرے لئے میں نے وہ کچھ فرام کیا ہے کہ جو کسی نے بھی نہیں کیا پس اہلِ حجاز سے مراعات کرنا جو کہ تیری اصل اور جڑھ ہیں جو شخص بھی حجاز سے تیرے پاس آئے اور اس کا احترام کرنا اور جو شخص غائب ہو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا اور اہلِ عراق کی مراعات کرنا اور اگر وہ تجھ سے چاہیں کہ ہر روز گورنر معذول کر دے تو اسے معذول کر کیونکہ گورنر کو تبدیل کرنا تیرے لئے اس سے زیادہ آسان ہے اس سے کہ ایک لاکھ تلوار تیرے سامنے کھینچی جائے اور اہلِ شام کی رعایت کر اور وہ تیرے رازدار ہونے چاہیے اور اگر تجھے کسی دشمن کا خطرہ ہو تو ان سے مدد طلب کر اور جب تیرا مقصد پورا ہو جائے تو انہیں شام کے شہروں کی طرف واپس بیج دے کیونکہ اگر وہ اپنے شہروں کے علاوہ کسی شہر میں رہیں تو ان کے اخلاق بدل جائیں گے اور مجھے خوف نہیں ہے کہ عمرِ خلافت میں کوئی تجھ سے نزا اور جھگڑا کرے گا ہاں مگر قریش میں سے چار افراد حسین بن علی علیہ السلام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمان بن ابو بکر رہا ابن عمر تو وہ ایسا شخص ہے کہ عبادت نے اسے ناکارہ کر دیا ہے اگر کوئی شخص بادی بادی لکھا ہے بابی نہ رہا تو وہ تیری بیعت کر لے گا یہ پتہ نہیں بابی ہی ہے اللہ جانے میں نے جو لکھا تھا سامین وہ پڑھ دیا باقی رہے حسین بن علی تو وہ تیز مزاج شخص ہیں اور عراق کے لوگ انہیں خروج کرنے پر پرانگیختہ کر کے چھوڑیں گے سامین ہم پیج 57 پہ آ گئے ہیں اگر وہ خروج کریں گے اور تجھے ان پر کامیابی حاصل ہو تو ان سے درگزر کرنا چونکہ اس کا رحم و رشتہ ہم سے پیوستہ ہے اور وہ عظیم حق رکھتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ و قرب رکھتے ہیں رہا ابو بکر کا بیٹا جو کچھ اس کے اصحاب و ساتھی پسند کریں وہ اس کی پیروی کرتا ہے اس کا ہم اس کا ہم و غم عورتیں اور لہو واجب ہے اور لہو واجب ہے باقی رہا وہ شخص کے جو شیر کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور تجھ پر کوت پڑنے کیلئے آمادہ ہے اور جو لومڑی کی طرح تجھے چکر دے گا اور اگر اسے فرصت ملی کوت پڑے گا تو وہ زبیر کا بیٹا ہے اگر اس نے تجھ سے یہ کام کیا اور اگر اس نے تجھ سے یہ کام کیا اور تو اس پر کامیاب ہو جائے تو اس کا بند بند ایک دوسرے سے جدہ کر دے اور جتنا ہو سکے اپنے لوگوں کے خون کو محفوظ رکھنا اس روایت نے عبد الرحمن کا نام اس طرح آیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبد الرحمن بن عبی بکر معاویہ سے پہلے وفات پا چکا تھا اور کہتے ہیں کہ یزید بھی باپ کی بیماری اور موت کے وقت غائب تھا اور معاویہ نے زہاق بن قیس اور مسلم بن اقبا مری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ یزید تک پہنچا دیں اور یہ قول صحیح ہے ان بریکٹ لکھا ہوا ہے جزری نے کلام کو آگے بڑھاتے ہو کہ معاویہ کی بیماری کی حالت نے کبھی کبھی اقل پر جاتی پھر جاتی لہٰذا اس نے چند مرتبہ کہا کہ ہمارے اور غوتہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کی بیٹی نے فریاد بلند کی واحض نہ ہو یعنی ہائے غمون دو معاویہ کو ہوش آ گیا تو اس نے کہا اگر تو گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی تو حق رکتی ہے کیونکہ تو نے بھگانے والے کو دیکھا ہے سامین آگے پڑھتے ہیں کہ اور جب معاویہ مر گیا تو زہاق بن قیس باہر نکلا اور ممبر پر گیا جبکہ معاویہ کا کفن اس کے ہاتھوں پر تھا خدا کی حمد و سنہ کی اور پھر کہا معاویہ دنیا عرب کا بڑا بزرگ دلاور اور صاحب عظم و ارادہ شخص تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے فتنہ و فساد کو ختم کیا اور اس کو بندوں پر فرما روائی دی اور اس کے ذریعے شہر اور ملک فتح ہوئے لیکن اب وہ مر چکا ہے اور یہ اس کا کفن ہے اب ہم اسے کفن میں لپیٹ کر قبر میں داخل کرنے والے ہیں اور اسے اس کے آمال کے ساتھ چھوڑنے والے ہیں پھر وہی ہر جو مرج ہے قیامت کے دن تک اب جو شخص اس پر نماز پڑھنا چاہے تو نماز زہر کے وقت حاضر ہو جائے اور زہاق ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہتے ہیں کہ جب معاویہ کی بیماری شدت پکڑ گئی تو اس کا بیٹا یزید ہوارین میں تھا ہوارین ہا جس پر نکتہ نہیں ہے اور اس میں شد ہے ہوارین اچھا نکتہ نہیں اس میں شد ہے حلب کے علاقے کی بستی ہے اس کو خط لکھا گیا کہ آنے میں جلدی کرے شاید باپ کو زندہ نہ دیکھ سکے یزید نے جب خط پڑھا تو یہ اشار کہے آئیے ان اشار کو یہ تو عربی میں لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا رہے آگے پیچ ففٹی ایٹ پہ ہم پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈاکیا ایک بند خط لے کر آیا کہ جس سے دل میں گھبراہت پیدا ہو گئی تو ہم نے کہا ویلو ہلاکت ہو تمہارے لیے تمہارے خط میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ خلیفہ درد و تکلیف میں مفتلا ہے جب یزید آیا تو معاویہ کو دفن کر چکے تھے اور اس نے قبر پر نماز پڑھی دوسری فصل حاکم مدینہ اور امام حسین علیہ السلام کامل میں ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے کامل میں ہے جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تو اس نے ولید بن عطبہ کو خط لکھا اور اسے معاویہ کی موت سے آگاہ کیا ایک دوسرے مختصر سے خط میں لکھا اما بعد حسین علیہ السلام عبداللہ بن عمرہ اور ابن زبیر سے بیعت لو اور جب تک بیعت کر نہ لیں انہیں نہ چھوڑو و السلام جب معاویہ کی موت کی خبر ولید کو پہنچی تو سخت پریشان ہو اور اس پر گران گزرا مروان جب حکم کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلا بھیجا مروان بن حکم کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلا بھیجا اور مروان ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا جب ولید سے مجبورن اور ناپسندگی کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا جب ولید نے یہ پسو پیش کی کیفیت اس کی دیکھی تو ایک مجلس میں برملا اسے گالیاں دیں یہ خبر مروان تک پہنچی تو کلی طور پر وہ اسے کٹ گیا یہاں تک کہ معاویہ کی موت کی خبر آ پہنچی اس کی موت بھی اور ان چند حضرات سے بیعت لینا اس پر گران گزرا تھا اس نے مروان کو بلایا اور وہ معاویہ کی موت کا خط اس کے سامنے پڑھا مروان نے کہا انہا لالہ و انہا الہ راجعون اور معاویہ پر رحمت بھیجی پس ولید نے اس سے اس معاملے میں مشورہ لیا تو مروان نے کہا میری رائی یہ ہے کہ اس وقت ان اشخاص کو بلا لو اور بیعت کرنے کا حکم دو اگر تو وہ قبول کر لیں تو ان سے دست بردار ہو جاؤ اور اگر قبول نہ کریں تو اس سے پہلے کہ وہ معاویہ کی موت سے آگاہ ہوں ان کی گردن اڑا دو کیونکہ اگر وہ اس کی موت سے آگاہ ہو گئے تو ہر ایک کسی طرف چلا جائے گا اور مخالفت شروع کر دے گا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے گا پس ولید نے عبداللہ بن عمر عمرو بن عثمان کو جو نورس جوان تھا امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کی جانے بھیجا اور ان دونوں کو اپنے ہاں بلایا یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں ولید لوگوں کو ملنے کے لئے نہیں بیٹھا تھا اور عبداللہ نے ان دونوں کو مسجد میں بیٹھا پایا اور ان سے کہا کہ امیر کے بلاوے کو قبول کریں اور وہ حضرات قبول کریں وہ آپ حضرات کو بلا رہے ہیں انہوں نے کہا تم واپس جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں پس ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی نظر میں ولید نے اس وقت جبکہ وہ لوگوں میں ملاقات کے لئے نہیں بیٹھتا ہمیں کیوں بلایا آپ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ ان کا تاغی اور سرکش مر گیا ہے لہٰذا اس نے ہماری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم سے بیعت کا مطالبہ کریں اس سے پہلے کہ یہ خبر اس سے پہلے کہ یہ خبر لوگوں میں پھیل جائے ابن زبیر نے کہا میرا گمان بھی اس کے علاوہ نہیں ہے پس آپ کیا کریں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چند نوجوانوں اکھٹے کر کے اس کے پاس جاؤں گا پس آپ نے اپنے موالیوں میں سے ایک گروہ کو بلایا اور فرمایا کہ ہتیار اٹھا لیں اور کہا کہ ولید نے مجھے اس وقت بلایا ہے اور اس میں اور میں اس سے معمون نہیں کہ وہ مجھے ایسے کام پر مجبور کرے کہ جو میں قبول نہ کروں اس سے امن کی امید نہیں تم میرے ساتھ ہو اور جب میں اس کے غیب پہنچوں تو تم دروازے پر بیٹھ جانا اگر سنو کہ میری آواز بلند ہوئی ہے تو اندر آ جانا اور اس کے شرر و بدی کو مجھ سے رفع کرنا پس امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس تشریف لے گئے تو مربان بن حکم کو اس کے پاس پایا ولید نے معاویہ کی موت کی انہیں خبر دی تو حسین علیہ السلام نے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْحِرَاجَهُونَ کہا پھر اس نے یزید کا خط پڑھا کہ جس میں اس نے ولید کو بیعت کا حکم دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میری مقفیانہ اور پوشیدہ بیعت پر تم قنات تو نہیں کروگے جب تک علی علیہ لیلان بیعت نہ ہو اور لوگوں کو معلوم نہ ہو ولید نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے تو حسین علیہ السلام نے فرمایا بس صبح ہونے دو اور اس سلسلے میں اپنی رائے دیکھ لو ولید نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا کا نام لے کر واپس تشریف لے جائیں یہاں تک کہ لوگوں کی جماعت کے ساتھ میرے پاس آئیں مربان نے کہا خدا کی قسم اگر حسین علیہ السلام اس وقت تمہارے ہاں سے چلے گئے اس وقت تمہارے ہاں سے چلے گئے اور بیعت نہ کی تو اس قسم کا موقع پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا جب تک تمہارے درمیان بہت سا خون خرابہ نہ ہوگا لہٰذا ان کو روک لو اور بیعت کے بغیر تمہارے ہاں سے باہر نکلیں یا ان کی گردن اڑا دو تو حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے زرقہ یعنی بریکٹ پہ ہے نیلی آنکھوالی عورت کہ بیٹے کیا تم مجھے قتل کروگے یا خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکا ہے اور گناہ کا مرتقب ہوا ہے اور باہر نکل لیا اور اپنے موالیوں کے ساتھ گھر تشریف لے گئے اور مروان نے ولید سے کہا تو نے میری بات قبول نہیں کی خدا کی قسم اب وہ تمہارے ہاتھ آئے گا ولید نے کہا کہ تیرے غیر کے لیے وی و ہلاکت ہو اب سامین یہاں پہ دیکھیں یہ واو یہ ہے لکھا اس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آرہا لیکن ہلاکت کا سمجھ میں آرہا ہے تو چلیے پھر آکے چلتے ہیں بھی ہو ہلاکت ہو اے مروان تو نے میرے لیے ایسی چیز کو پسند کیا ہے کہ جو میرے ہم پیج نمبر سکسٹی پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو میرے دین کو تباہ کر دے بخدا میں اسے پسند نہیں کرتا کہ جن چیزوں پر آفتاب چمکتا ہے اور اسے غروب کرتا ہے ملک اور مال دنیا میں سے مجھے مل جائے اور میں حسین کو قتل کروں سبحان اللہ کی آئذ بنا پر کہ حسین علیہ السلام کہیں کہ میں بیعت نہیں کرتا انہیں میں قتل کر دوں خدا کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس شخص سے خون حسین علیہ السلام کا محاصبہ ہوگا اس کا خدا کہ ہاں قیامت کے دن ہلکا اور سبک تراز ہوگا مروان نے کہا اگر آپ کا نظریہ یہ ہے تو پھر جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے یہ اس نے تنزیہ انداز میں کہا اور اس کی رائے کو پسند نہ کیا ابن شہر عاشوب نے مناقب میں کہا ہے کہ جب حسین علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے اور خط پڑھا تو فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا مروان نے کہا کہ امیر المومنین کی بیعت کرو حسین علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو تم پر تو نے مومنین پر جھوٹ باندھا ہے کس نے مومنین کا امیر بنایا ہے مروان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تلوار نکال لی اور کہا جلاد کو بلاؤ اس سے پہلے کہ اس گھر سے باہر جائے اس کا سر اڑا دے اور اس کا خون میری گردن پر اور آواز بلند ہوئی تو انیس افراد آن جناب سے اہل بیعت میں سے اندر انیس افراد آن جناب کے اہل بیعت میں سے اندر آ گئے جنہوں نے خنجر تانے ہوئے تھے اور حسین علیہ السلام ان کے ساتھ باہر تشریف لے گئے یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے ولید کو معذول کر کے مدینہ کی گورنری مروان کو دے دی اور امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر مکہ چلے گئے اور عمر بکر کے بیٹوں سے سختی نہ کی کامل رہا کامل کا ورڈ سامین بریکٹ میں ہے کامل رہا بن زبیر تو اس نے ولید کے قاسد کو جواب دیا کہ ابھی آتا ہوں پھر وہ گھر گیا اور باہر نہ نکلا ولید نے دوبارہ قاسد بھیجا تو ابن زبیر نے اپنے یار و انصار اپنے گر جمع کر رکھے تھے اور ان کی پناہ میں بیٹھا ہوا تھا ولید کا قاسد اسرار کرتا رہا اور ابن زبیر کہتا کہ مجھے کچھ محلت دو تو ولید نے اپنے موالیوں یعنی غلاموں کو بھیجا اور انہوں نے ابن زبیر کو گالیاں دیں اور کہا کہ اے قحلیہ یعنی ادھیر عمر کی عورت کی بیٹے تجھے امیر کے پاس آنا پڑے گا ورنہ وہ تجھے قتل کر دے گا اس نے کہا خدا کی قسم اس کے بار بار قاسد بھیجنے سے میں خوف زدہ ہوں اتنی جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں کسی کو امیر کے پاس بھیجوں کہ وہ اس کی رائے میرے مطالق معلوم کرے پس اس نے اپنے بھائی جعفر کو بھیجا اور اس نے ولید سے کہا رحمک اللہ یعنی تجھ پر خدا کی رحمت ہو عبداللہ سے ہاتھ اٹھا لو تو اسے آپ نے ڈرا دیا ہے اور اس کا دل اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے کل انشاءاللہ اور آپ کے پاس وہ آپ کے پاس آئے گا اور اپنے ایلچیوں کو حکم دیجئے کہ وہ واپس پلٹ جائیں پس ولید نے کسی کو بھیجا اور اس کے قاسد واپس لوٹائے اور ابن زبیر اسی رات مکی کی طرف نکل کھڑا ہوا ٹیڑھا راستہ فراہ کا فیر این فراہ کا راستہ اختیار کیا صرف وہ اور اس کا بھائی جعفر تھے جبکہ ان کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا اور جب صبح ہوئی تو ولید نے بنی امیہ کے موالیوں میں سے ایک شخص کو اسی سواروں کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا وہ انہیں نہ ملا اور وہ واپس لوٹ آئے بریکٹ ملہوف اب ہم پیج سکسٹی ون پہ پہنچ گئے ہیں سامین جب صبح ہوئی تو حسین علیہ السلام باہر نکلے تاکہ لوگوں کی خبریں سنیں مروان نے ان کو دیکھا تو آپ سے کہا کہ اے ابو عبداللہ میں آپ کی خیر و بھلائی چاہتا ہوں میری بات قبول کر لیجئے جو کہ درستی کا راستہ ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا بات ہے کہو تاکہ میں سنوں مروان نے کہا میں کہتا ہوں کہ آپ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں جو آپ کے دین کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کی دنیا کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر امت یزید جیسے امیر میں مبتلا ہو تو اسلام سے الویدہ کر لینا چاہیے میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ خلافت آل عبو صفیان پر حرام ہے اور ان کے درمیان گفتگو طول پکڑ گئی یہاں تک کہ مروان خسمگین ہو کر واپس ہو کر خسمگین ہو کر واپس چلا گیا جب دن آخر کو پہنچ گیا تو ولی نے چند افراد امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجے کہ آپ حاضر ہو کر بیعت کریں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صبح ہو لے تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھیں تو اس رات وہ آپ سے دستبردار ہوئے اور اسرار نہ کیا آپ اسی رات مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ اتوار کی رات تھی جبکہ بارہ رجب کے دو دن باقی تھے آپ کے بیٹے آپ کے بھائی بھتیجے اور زیادہ تر خاندان کی افراد ساتھ تھے سوائے محمد بن حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جب محمد کو پتا چلا کہ ہاں جناب مدینہ سے چلے جائیں گے اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کدھر جائیں گے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد کامل تو عرض کیا کہ اے بھائی آپ مجھے سب سے زیادہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک زیادہ محترم ہیں میں ساری مخلوق میں سے بس آپ کی خیر و بھلائی چاہتا ہوں اور آپ میری نصیحت و اظہار خلوص کے زیادہ مستحق ہیں جتنا ہو سکے یزید دن معاویہ اور شہروں سے دور رہیے اور بیعت نہ کیجئے اور اپنے قاسد لوگوں کی طرف پھیجئے اور انہیں اپنی طرف دعوت دیجئے اگر لوگ آپ کی پیروی کریں اور آپ سے بیعت کر لیں تو خدا کا شکردہ کیجئے اور اگر لوگ آپ کے علاوہ کسی کے گھٹے ہو جائیں تو آپ کے دین و عقل میں کوئی کمی نہیں ہوں گی اور آپ کی مروت و فضائل ضائع نہیں ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ کسی شخص کے پاس کسی شہر میں آپ جائیں اور لوگ اختلاف کریں کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور ایک گروہ آپ کے خلاف اور ان میں جنگ ہو اور آپ سب سے پہلے نیزوں کا نشانہ بنیں تو اس صورت میں وہ شخص کے جو نفس اور ماں باپ کے لحاظ سے بہترین امت ہیں اس کا خون زیادہ ضائع ہوگا اور اس کے علو ایال زیادہ ضلیل ہوں گے حسین علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی میں کہاں جاؤں تو عرض کیا کہ مکہ میں سکونت اختیار کیجئے اگر اس میں آپ کو راہ تو آرام مل سکے تو وہی چیز ہے کہ جس کے آپ خواہ ہیں اور آپ کے موافق نہ ہو تو پھر یمن کی طرف چلے جائیں گے اگر وہاں آرام مل سکے تو فبہہ اور اگر نہ ہو سکے تو ریگستانوں اور پہاڑوں میں پناہ لیجئے اور ایک سامینم پیچ سکتے چوب پر پہنچ گئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیے یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے تو پھر جس عمر کا رخ کریں گے تو آپ کی رائے سب سے زیادہ با سواب و درست ہوگی حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو نے خیر خواہی کی اور مہربانی کی اور مجھے امید ہے کہ تیری رائے اچھی اور درست ہوگی بریکٹ میں یہاں پہ سامین کامل لکھا ہے پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور یزید بن مفرخ مفرخ کے ان اشار سے تمثل کیا ان اشار قد میں آگے اردو پڑھتی ہوں کہ میں نہیں بھگاؤں گا سوام پرندے کو صبح کے پھوٹنے کے وقت جب میری لوٹ مار کیلئے جاؤں اور مجھے یزید نہ کہیں اس دن کے جب ذلت و خواری کے ساتھ مجھ پر ظلم ہو اور موت کے اسباب میری کمی گاہ میں ہوں تاکہ وہ مجھے اپنے ارادے سے منحرب کریں یعنی اگر میں ذلت و خواری پر راضی جاؤں راضی جاؤں تو موت سے ڈروں تو میں اپنا نام واپس لے لیتا ہوں میں اور میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو سامین یہاں پر ہم پیج سکسٹی ٹو کے اوپر آج کی آڈیو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر دوسری فصل کا اختتام ہوا اس سے آگے ہم تیسری فصل کو اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں جو ذکر ہے اس کا ذکر وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مادر و برادر سے الویدہ اس مکمل فصل کو ہم اگلی آڈیو میں ساتھ مل کر پڑھیں گے تب تک کے لیے خدا حفظ فی امان اللہ